دھار نہ سکا شیر نہ ہی چلا تیر لگتا ہے تحریک انصاف کا ہو رہا ہے کشمیر غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر الیکشن میں پلڑا بھاری تئیس نشستوں پر برطری حاصل پیپلز پارٹی بارہ نون لیگ چار اور مسلم کانفرنس کو ایک نشست پر سبقت حاصل مریم نواز کے ٹویٹ پر ٹویٹ کبھی لکھا ہم جیت رہے ہیں ہوشیار رہے ہیں دھند پر نظر رکھیں کبھی لکھا نتائج روک دیے گئے سیاسی جماعتوں کے کارکنان جیت کے اعلان سے پہلے ہی جیت کے دعوے کرنے لگے جشن منانے لگے فائرنگ، دنگا، فساد، ہنگا مارائی، مارک اٹھائی آزاد کشمیر میں روایتی الیکشن کوٹلی میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد جاں بہق راولہ کوٹ میں فائرنگ سے تین افراد زخمی آزاد کشمیر کے حساس ترین قرار دیے گئے پولنگ اسٹیشنز پر کوئی ناخوشکوار واقعہ پیش نہیں آیا دیگر کئی حلقوں میں سیاسی کارکنان جھگڑتے رہے متعدد افراد زخمی ہو گئے چٹیا میں بیچ بچاؤ کے دوران چار ایف سی اہلکار بھی زخمی ہوئے نکیال میں پی ٹی آئی امیدوار آصف حنیف پر مخالفین نے تشدد کیا گجرہ والا پشاور اور کراچی میں بھی سیاسی کارکنان آمنے سامنے رہے کئی شہروں میں گرفتاریاں بھی ہوئیں سال بدلے الزامات نہ بدلے پولنگ شروع ہوتے ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دھاندلی کے الزامات لگا دیئے پیپلز پارٹی نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو متعدد شکایتی خطوط بھیج دیئے پیپلز پارٹی امیدوار کی گاڑی پر فائرنگ کا بھی الزام دو پولنگ ایجنٹس کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ اہلے تیس سے پیپلز پارٹی کا چیف پولنگ ایجنٹ زرار خان گرفتار تحریک انصاب کا کہنا ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اگر آشی عرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھی ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کی ہے یہاں پہ آنڈلی کا الزام بھارت سے مدد مانگنے کی دھمکی کا بیان اہلے پیتیس جمہو ٹو سے نون لیگی امیدوار اسماعیل گجر تمام حدیں پار کر گئے پیپلز پارٹی کے قادر مندو خیل نے غدداری کا پرچہ کاٹنے کا مطالبہ کر دیا رانہ سناللہ نے بیان کی مضمت کی عظمہ بخاری صفائیاں دیتی رہی نواز شریف بانی ایمکیو ایم بننے کی کوشش نہ کریں انجام بھی آدھ رکھیں فردوس عاشق آوان کا سخت رد عمل کہا مریم نے نواز شریف کے دوست کو پیغام دیا ہم آج بھی یاری نبھا رہے ہیں شہباز گل بولے نواز شریف اور مریم نے جو بیج بویا آج وہ تناور درخت بن گیا ہے ڈاکٹر آمر لیاقت نے بھی لیگی رہنما کو غددار قرار دے دیا دھاندلی کے الزامات پر مریم بی بی کو شیر سنا دیا کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاؤ دماغ ان کا دل سے جدہ ہو گیا ہے اندھیرہ اور دھند وہ رٹے جا رہی ہیں یہ پاپا کی بیٹی کو کیا ہو رہی ہے وہ لوگ جو کہتے تھے کشمیری ہیں کہاں سے کشمیری ہوگا کوئی ڈامی سائید ہے تمہارا مریم نواز ورد محمد نواز یا حسن نواز چلو مریم کا نام بھی چھوڑو آجان ہے ابھی تھوڑے دیروں میں تھوڑی دیر میں حسن نواز ورد محمد نواز ورد محمد شریف مروم ورد محمد رفضان مروم سکنا جاتی عمرہ شناختی کار کہیں تو لالوے نہیں جاری کر دے گی آپ کا کشمیری سے کیا تلک ہے تیسری نسل کے شناختی کارٹ پر بھی پاکستان کا پتہ ہے شریف خاندان کہاں سے کشمیری ہو گیا شیخ رشید کا تنز بولے جیت ہماری ہے حکومت تحریک انصاف بنائے گی ایسی پیش گویا نہیں کرتا اندر سے آدھا ولی ہوں راول پنڈی میں کارکنوں سے خطاب نے بولے ایک دن سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی آزاد کشمیر کے لوگوں کا الیکشن کے عمل پر بھر پور اعتماد خواتین کی بڑی تعداد نے حق رائدہی استعمال کیا بوڑھے اور جوان بھی ووٹ ڈالنے پہنچے دن بھر پولنگ اسٹیشنز پر گہما گہمی رہی مہاجرین کی نشستوں پر الیکشن کے لیے نوکھے پولنگ اسٹیشنز بھی بنے لڑکانہ ڈیرہ مراج جمالی اور بارکان میں ایک ایک ووٹ ریجسٹرڈ ہے آزاد کشمیر میں الیکشن ڈیوٹی پر معمور پاک فوج کی گاڑی کو حدثہ چار جوان شہید ہو گئے سیویلین ڈرائیور اور تین جوان زخمی ہو گئے آئی ایس وی آر کے مطابق تمام زخمیوں کو طبیع امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا بلدیاتی الیکشن کروائیں گے ضرور کروائیں گے عام انتخابات سے پہلے کروائیں گے اور ایسا بلدیاتی الیکشن کروائیں گے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو وزیراعالہ سندھ کہتے ہیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر ہی ہوں گے شواہد چھپائے جرم میں معاونت کی اسلام آباد پولیس نے نور مقدم قتل کیس میں ملزم کے والدین اور ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا عدالت سے دو روزہ جسمانی ریمان لے لیا تفتیشی افسر نے بتایا لڑکی نے جان بچانے کے لیے روشندان سے باہر چھلانگ بھی لگائی مگر ملزم خسیٹ کر اندر لے گیا ملازمین سب کچھ دیکھتے رہے پولیس کو اطلاع تک نہ دی ایدر آباد میں ٹرانس فارمر پھٹنے سے زخمی ہونے والا پندرہ سالہ حنان شیخ کراچی کے سیول اسپتال میں دم توڑ گیا حدثے میں مرنے والوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ٹرانس فارمر کا گرم تیل گرنے سے اٹھارہ افراد زخمی ہوئے تھے ملک میں کرونا سے مزید پیتھالی سموات دو ہزار آٹھ سو انیس نئے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ سوا چھے فیصد سے زیادہ ہو گئی ملک بھر میں دو کروڑ افراد کی ویکسنیشن مکمل اسد عمر کہتے ہیں چالیس فیصد آبادی کو حفاظتی ٹیکیں لگانے کا حدف ہے سندھ میں کل سے دوبارہ سمارٹ لوگ ڈاؤن لگ جائے گا تعلیمی ادارے، پارکس، سینما، شادی ہالز بند شاپنگ مالز اور بازار سبح چھے سے شام چھے بجے تک کھلیں گے ریسٹورانٹس کو صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی لندن میں آزادی ریلی ہزاروں افراد کرونا پابندیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے کوویڈ پاسپورٹ مسترد کر دیا مظاہرین نے کہا 99 فیصد لوگ پابندیوں کے خلاف ہیں پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا ایک تہائی جہاز ناکارہ امریکی گائیڈڈ راکٹ ختم فضائی حملوں میں کمی افغان حکومت کو طالبان کی پیش قدمی روکنے میں سخت مشکل کا سامنا پھر امریکہ سے مدد مانگ لی چوتیس میں سے اکتیس صوبوں میں رات دس بجے سے صبح چار بجے تک کا کرفیو بھی لگا دیا سلامتی کاؤنسل کا کہنا ہے افغانستان کے پندرہ صوبوں میں القائدہ موجود ہے کابل اور اس کے اردگرد دائش بھی مضبوط پوزیشن کر رہی ہے اور ٹوکیو اولمپکس میں میڈل کی ایک اور امید ختم پاکستانی ویٹ لفٹر تلہا طالب سٹھ سٹھ کلو گرام کیٹیگری میں پانچویں نمبر پر رہے میڈلز کی دور میں چھ گولڈ کے ساتھ چین پہلے نمبر پر موجود موسیقی